اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل عید کے نام پر عید کی خوشی منانے کا نیا فیاشن چلا ہے ویسے تو عید کا دن یہ خوشی کا دن ہے بلا شبہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن خوشی منانے کا ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے ہمیں خوشی کیسے منانی ہے اور آج کل لوگ کس طریقے سے خوشی مناتے ہیں لوگ گناہ کے کام میں اس طریقے سے ملوث ہو جاتے ہیں کہ انہیں اس بات کا شعور تک نہیں رہتا ہے کہ آج عید کا دن ہے تو ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے آج کل عید کے دن پر لوگ خوشی کے نام پر ڈی جے بجوہ رہے ہیں ناچ رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں یہ مسلمان ہیں یا غیر قوم کے لوگ ہیں جب ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں ایسے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا پاتے یہ کن کا تیوہار ہے یہ مسلمانوں کا تیوہار ہے یہ غیر مسلم کا تیوہار ہے ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا پاتے آپ پہلے ایک دو نظارہ اس کے دیکھیں کہ خاص عید کے دن کس طریقے سے لوگ ڈی جے بجوہ رہے ہیں مائک اور باکس بجا کر رقص و سرور کی محفل کو سرگرم کیے ہوئے ہیں اچھا ایسا کرتے ہیں پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو انشاءاللہ اس پر ہم آپ کو دو چار باتیں بتانے کی کوشش کریں گے موسیقی ناظرینہ محترم یہ بندے غیر قوم کے لوگ نہیں ہیں یہ ہندو نہیں ہیں یہ مسلمان بندے ہیں جو خاص عید کے دن اس طریقے سے باکس اور ڈی جے وغیرہ بجوہ کر ناچ رہے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اب ذرا غور کریں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور یقینا جیسے عید کا چاند طلوع ہوتا ہے وہ اسے شیطان کو آزاد کر دیا جاتا ہے تو کیا یہ وہی شیطانی کام ہے کہ عید کا دن آرتے ہی لوگ بلکل گناہوں کے بازار کو گرم کر دیتے ہیں خوشی منائیے عید کا مطلب خوشی منانا ہے لیکن ہمیں کیسے منانا ہے ہمیں اس طریقے سے منانا ہے جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے منانایا ہے ہمارے بڑوں نے منانایا ہے عید کا دن خوشی کا دن ضرور ہے لیکن ساتھ ہمیں اپنے اسلام کو ہمیں اپنے شریعت کو ہمیشہ پیشے نگاہ رکھنا چاہیے لیکن ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے عید کے دن اس طریقے سے لوگ گانا باجہ کر رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ عید مسلمانوں کا توہار ہے یا غیر مسلموں کا توہار ہے یہ تو لوگوں نے ان چیزوں کا فورو کرنا شروع کر دیا کہ جو ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی غیر قوم کا توہار آتا ہے تو وہ لوگ جس طریقے سے گانا باجہ کرتے ہیں ڈی جے وگرہ بجا کر ناچتے ہیں اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں یہ رواج مسلمانوں میں آ گیا ہے ماذا اللہ رب العالمین اللہ ان مسلمانوں کا ہدایت دے کیا ہمارے نوجوان کو کیا ہو گیا ہے کیا ہمیں عید کے دن انہی باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے کیا کیا ہمارے بزرگوں کے عید کے دن رویا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کہ آج عید کے دن ہم خوشی منانے میں کہ منحمک ہو جائے اور ہماری عبادت اللہ کی بارگوہ میں مردود ہو جائے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نیکیاں اللہ کی بارگوہ میں قبول ہے بھی کی نہیں اور ہم عید کے خوشی میں ملوث ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے پورا رمضان اتنی نیکیا کمائی اتنی نیکیا کمائی کہ ہمارے نجات کے لئے کافی ہے اور ہم عید کی خوشی میں مگن ہو جاتے ہیں ادھر رمضان گزرا ادھر مسجدوں سے آبادی ختم ہو جاتی ہے نمازی کم ہو جاتے ہیں اور عید کے دن سے لوگ گناہوں کے کام میں ملوث ہو جاتے ہیں میرے عزیزوں میرے منوجوان بھائیوں میں خاص کر کے آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے عید کے مقدس دن کو آپ گناہوں میں نہ گزاریں اس دن جتنا ہو سکے آپ عبادت کریں نمازیں پڑھیں کسرت کے ساتھ تسبیحات کو پڑھا کریں اگر آپ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم گناہ تو نہ کریں اگر آپ سے نیکیہ نہیں ہو پا رہی ہیں تو کم سے کم گناہ کر کے اپنے نامہ آمان کو برباد تو نہ کریں میرے عزیزوں ان گناہوں کے کام سے دور رہو ہمیں خوشی منانا کیا طریقہ جو ہمارے بڑوں نے بتایا ہے اس طریقے سے منائیے نا اپنے رشتداروں کو یہاں جائیے باپ مارک کے پاس جائیے ان سے دعائیں لیجئے مزرگوں کے آستانوں پر جائیے وہاں جا کر ان سے دعائیں لیجئے یہ وہ کام ہے جو عید کے دن ہمیں کرنا چاہیے لیکن نہیں ہم ان کاموں کو چھوڑ کر گانہ باجہ میں لگ جاتے ہیں اور پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ مسلمانوں کا تیوار ہے کہ غیر مسلموں کا تیوار ہے اللہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو صحیح سمجھ اتا فرمائے اللہ ہمارے معاشرے کو ہمارے سماج کو صدھرنی کے توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ